آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان نے تو یہ موقع ہمیں دے دیا کہ آج ان لوگوں کی اولاد کو یہ بات غور سے سنے جذباتی نہیں میں بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں لاہوریوں پاکستانیوں عمران خان نے یہ موقع ہمیں دے دیا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی طریق کا آغاز کیا تھا ان کے پوتے نواسے نواسے اور پوتےوں کو یہاں اکھٹا کر کے موقع دے دیا کہ آج ہم یہ بات کر سکیں کہ اس مینار پاکستان کے ساتھ دلے غادی آزم کے ساتھ ہمارے دادا اور نانا اکھٹے تھے آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے بہت سال بعد ہمارے پوتے اور نواسے یہ فخر سے بات کر سکیں کہ جب پاکستان کہ جب پاکستان بنانے کی جنگ آغاز ہوا تو مینار پاکستان کے ساتھ تلے دوتا دربار کی آنگن میں ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے والد اور ہمارے دادا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے آپ اس طریق میں عمران خان کے ساتھ ہیں بولو افتاری سب نے کی ہے میں نے صرف چند گھونٹ پانی اور تھوڑا سا کھانا کھا ہے میرے حسنے جوان ہیں آپ کے جوان ہیں میرے ساتھ دو تین نارے لگاؤگے لگاؤگے کیونکہ مجھے فیصل جبید کے کوشن آ چکا ہے کہہ رہے ہیں بس کرو تیارو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے دوبارہ موچ رہو تو پھر کچھ ناروں کا جواب دینا یہاں سے ایسی آواز آئے یہاں سے ایسی آواز آئے کہ ابھی جو کراچی میں ہم نے سیف اور ایمان اور آدم کیر سٹیج پہ ہیں آسف بھائی کہ کراچی قادی آزم کو ہماری آواز پہنچے نارے تکبیر یہ تو پشاور تک نہیں پہنچا نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا آواز کمزور ہے زندہ دولانی الہور آواز کمزور ہے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خان سے رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا تو اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر میری طرف سے سن لو کہ حبیب جالب آپ نے جو بات کی تھی وہ اس قوم کیلئے کم از کم نہیں تھی وہ اس قوم کیلئے نہیں تھی وہ ان لوگوں کیلئے تھی جو آغیار کے ایک اشارے پہ سرب سجود ہو گئے پانی پانی گر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نتن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ ایک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے پاکستان شکریہ